ہمیں جرا کرنے کی اجازت دی جائے لیکن وہ ابھی صبح صبح جب ادھر آیا اطلاف وہاں پہنچی کہ ہم نے یہ اپلیکیشن ہے اور وہ سکتا ہے آج فکس کر دیں تو وہ انہوں نے صبح صبح ہی آرڈر ناؤنز کر دیا اب وہ آرڈر ایسا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ پہلے جو اتنے وکیل تھے نمران خان صاحب کے اور مشرا بی بی کے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی طرح سے بھی جھرہ کر سکیں دوسری ان کو یہ بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے کوئی دعا پیش کر سکیں تیسری ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک بیان کلم بن کرتے ہیں اس بیان کے جو ملزم جو ہوتا ہے اس کا بیان اگر کلم بن نہیں کریں گے تو آپ ججمنٹ یا فیصلہ ناؤنس نہیں کر سکتے وہ ابھی تک کل رات تک کلم بن نہیں ہوئے تھے بیان ابھی تک بیان نہیں دیے گئے تھے صبح بھی نہیں دیے گئے ان کے بغیر ہی ججمنٹ ناؤنس کر دی تو یہ اس قسم کی حقیقت ہو رہی ہے آپ نے دیکھا پہلے کیس میں بھی یہی ہوا آپ نے دیکھا یہ دوسرے کیس میں بھی یہی ہوا تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا اب ہم نمبر ون تو ایک اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں کہ ہمیں آرڈر کی کوپی دی جائے اور نمبر دو ہم فائل کریں گے اپیل اور اپیل میں ہم یہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس کو اس کی سسپنشن بھی مانگیں گے اور امید یہ ہے کہ اتنا آرٹیکل تینے کی خلاف ورزی ہوئی ہے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اتنا مسٹرائل ہے اتنا آبویس ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سسپنڈ ہو جائے گی بہت جل سزا بھی اور کنوکشن بھی برزی صاحب دس وقلہ اس کیس میں چینج کی ہے آپ نے کیا وجہ تھی سر دیکھیں وہ تو اس کیس کی بات نہیں کر رہے شاید آپ پہلے کیس کی بات کر رہے ہیں یہ تشاہ خانہ کیس میں تو بھی وکیل تھے جو پہلے تھے لیکن جو وقلہ کی چینج کرنے کی بات ہے یہ درست نہیں ہے جہاں تک مجھے علم ہے اور جہاں تک میں نے ریکارڈ دیکھا ہے اس میں بڑا کلیر بات ہے کہ جو وکیل شروع سے تھے وہی وکیل ہیں کوسا صاحب جو ہیں وہ اس میں وکیل ہیں اور ان کے ساتھ جو ایڈیشنل وکیل ہیں وہ اس کو ریپلیسمنٹ نہیں ہے وہ ایڈیشنل وکیل ہیں یعنی مزید اضافہ کیا اس ٹیم میں وہ جو وکیل ہیں وہ اس لیے اضافہ کیا گیا کہ ٹرائل میں فسیلیٹیٹ کیا جائے ٹرائل میں کوئی ڈلے نہ ہو وکیل انکریز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نہیں تو دوسرا اوسرا نہیں تو تیسرا بھی جرہ کر سکے یہ مقصد تھا وہ الٹا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیسے ہم کوئی ڈلے کر رہے ہیں یہ اس کہ توشہ خانہ کیس کی آپ بات سنیں آپ دیکھیں کہ شروع کب ہوا تھا نو جنوری کو آج کیا دن ہے آج 31 جنوری یعنی صرف اٹھائیس اٹھائیس دن میں ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے پاکستان میں کتنے ٹرائل ہیں جو اٹھائیس دن میں کنکلوڈ ہوئے ڈلے تو ٹرائل تو آپ پانچ پانچ چھے سال چلتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈلے تو اٹھائیس دن یا اٹھائیس دن میں کون سے ڈلے کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اتنا اپنے ڈلے کر دیا کہ آپ اس کو اجازت ہی نہ دیں کہ آپ کی آپ کی جیرہ بھی ختم کر دیں گے آپ اجازت ہی نہ دیں کہ آپ کی شادت لے کے آئیں آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ کا وکیل ایک بیمار ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو اگلے دن اجازت نہیں ہے کہ وہ پیش بھی ہو سکے یہ اس قسم کی آپ نے کہاں دیکھا ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں تاریخ میں اس طرح کی کیسز برسل صاحب بشرا بی بی از خود قریفتاری دینے اڈیالہ چلی گئی ہیں آج جی بلکل تاکہ ایک بائزت طریقے سے یہ معاملہ ہو نبتایا جائے اور انشاءاللہ بڑی جلد وہ بہر آ جائے گی ہمیں جرہ کرنے کی اجازت دی جائے لیکن وہ ابھی صبح صبح جب ادھر آیا اطلاع وہاں پہنچی کہ ہم نے یہ اپلیکیشن ہے اور وہ سکتا ہے آج فکس کر دیں تو وہ انہوں نے صبح صبح ہی آرڈر ناؤنز کر دیا اب وہ آرڈر ایسا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ پہلے جو اتنے وکیل تھے نمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی طرح سے بھی جرہ کر سکیں دوسری ان کو یہ بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے کوئی دعا پیش کر سکیں تیسری ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک بیان کلم بن کرتے ہیں اس بیان کے جو اکیوز جو ہوتا ہے ملزم جو ہوتا ہے اس کا بیان اگر کلم بن نہیں کریں گے تو آپ ججمنٹ یا فیصلہ اناؤنس نہیں کر سکتے وہ ابھی تک کل رات تک ابھی تک کلم بن نہیں ہوئے تھے بیان ابھی تک بیان نہیں دیے گئے تھے صبح بھی نہیں دیے گئے ان کے بغیر ہی ججمنٹ اناؤنس کر دی تو یہ اس قسم کی حقہ ہو رہی ہے آپ نے دیکھا پہلے کیس میں بھی یہی ہوا آپ نے دیکھا یہ دوسرے کیس میں بھی یہی ہوا تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا اب ہم نمبر ون تو ایک اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں کہ ہمیں آرڈر کی کوپی دی جائے اور نمبر دو ہم فائل کریں گے اپیل اور اپیل میں ہم یہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس پوست اس کی سسپنشن بھی مانگیں گے اور امید یہ ہے کہ اتنا آرٹیکل تینے کی خلاف ورزی ہوئی ہے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اتنا مست ٹرائل ہے اتنا آبویس ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سسپنڈ ہو جائے گی بہت جل سزا بھی اور کنوکشن بھی برسن صاحب دس وقلہ اس کیس میں چینج کی آپ نے کیا وجہ تھی سر دیکھیں وہ تو اس کیس کی بات نہیں کر رہے شاید آپ پہلے کیس کی بات کر رہے ہیں یہ توشہ خانہ کیس میں تو بھی وکیل تھے جو پہلے تھے لیکن جو مقلہ کی چینج کرنے کی بات ہے یہ درست نہیں ہے جہاں تک مجھے علم ہے اور جہاں تک میں نے ریکارڈ دیکھا ہے اس میں بڑا کلیر بات ہے کہ جو وکیل شروع سے تھے وہی وکیل ہیں قوسہ صاحب جو ہیں وہ اس میں وکیل ہیں اور ان کے ساتھ جو ایڈیشنل وکیل ہیں وہ اس کو ریپلیسمنٹ نہیں ہے وہ ایڈیشنل وکیل ہیں یعنی مزید اضافہ کیا اس ٹیم میں وہ جو وکیل ہیں وہ اس لیے اضافہ کیا گیا کہ ٹرائل میں فسیلیٹیٹ کیا جائے ٹرائل میں کوئی دلے نہ ہو وکیل انکریز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نہیں تو دوسرا اوسرا نہیں تو تیسرا بھی جرہ کر سکے یہ مقصد تھا وہ الٹا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیسے ہم کوئی دلے کر رہے ہیں یہ اس کہ توشا خانہ کیس کی آپ بات سنیں آپ دیکھیں کہ یہ شروع کب ہوا تھا نو جنوری کو آج کیا دن ہے آج اکتیس جنوری یعنی صرف اٹھائیس اٹھائیس دن میں ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے پاکستان میں کتنے ٹرائل ہیں جو اٹھائیس دن میں کنکلوڈ ہوئے ہیں ڈلے تو ٹرائل تو آپ پانٹ پانٹ چھے سال چلتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈلے تو نتیس دن یا ستہیس دن میں کون سے ڈلے کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اتنا اپنے ڈلے کر دیا کہ آپ اس کو اجازت ہی نہ دیں کہ آپ کی آپ جیرہ بھی ختم کر دیں گے آپ اجازت ہی نہ دیں کہ آپ اشادت لے کے آئیں آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ کا وکیل ایک بیمار ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو اگلے دن اجازت نہیں ہے کہ وہ پیش بھی ہو سکے یہ اس قسم کی آپ نے کہاں دیکھا ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں تاریخ میں اس طرح کی کیسز برسل صاحب بشرا بی بی از خود قریفتاری دینے اڈیالا چلی گئی آج جی بلکل تاکہ ایک بائزد طریقے سے یہ معاملہ بھور نبتایا جائے اور انشاءاللہ بڑی جلد وہ بہر آ جائے گی شکریہ شکریہ شکریہ